جی ہاں دوستہ ایک بار فیرائی بیڈے کی نیوز سامنے اوکسیزن نہ دینے والی بھاچپا کے خلاف جنتہ کی نرازگی بتا رہی ہے کہ سپا چار سو سیٹر جیت رہی ہے یعنی آخری شادہ دوستہ کیا ہے پوری خبر بتائیں گی اس ویڈیو میں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گھنٹی بجانے بلکل نہ بھولیں دوستو اتر پردیس میں ہونے والے ویڈان سوچ نام میں رازے سے سیاست تیز ہو چکی ہیں بھاچپا اور سماجوادی پارٹی نے ایک دوسرے پر زبانی حملے بولنے شروع کر دیئے ہیں وہیں اس بار اتر پردیس میں بھاچپا کے خلاف لوگوں میں بھاری ارکوش ہے جی ہاں جوکی کھل کر سامنے آنے لگا ہے اسی بھی سماجوادی پارٹی کے مکھی اخلے شادہ نے بھی یوگی سرکار کے خلاف موشہ کھول دیا ہے سماجوادی پارٹی نے بیروزگاری تیل کی بڑھتی قیمتوں کسان قانون اور انیہ کئی مدد پر بھاچپا کے گھرتے ہوئے سائی کے لیاترہ نکالے کی گھوشڑ کی ہے جس کی اگوائی خود اخلے شادہ کر رہے ہیں یہ سائی کے لیاترہ اتر پردیس کے سبھی جلو کے تحصیل اس طرح تک نکالی جا رہی ہیں اس اندرگ میں آج اخلے شادہ نے ایک پریس کونسورس میں سمبودت کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیس کو ہم ایک نئی دشا دینا چاہتے ہیں یوگی سرکار ہر کام میں ناکام رہی ہے اخلے شادہ نے نسانہ ساتھوے موڈی سرکار پر کہا کرونا مہماری میں سرکار کے کاریڑ ہزاروں لوگوں میں اپنی جان گھوائی ہے موڈی سرکار لوگوں تک اوکسیزن اور بیٹ تک اپلپ نہیں کروا پائی جس کے چلتے لوگوں میں کافی غصہ ہے آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کہ جنتہ سماجوادی پارٹی کو چار سو سیٹے بھی جدوا دے اور اخلے شادہ نے کہا ابھی تک تو ہم تین سو پچاس سیٹے لینے کا لکشی بنا رہے تھے لیکن جس طرح ناراض بھی جنتہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پرتیاشی کم پڑ جائیں گے تو خود ہی پرتیاشی بھارتی جنتہ پارٹی سے ٹکن نہیں مانگیں گے اخلے شادہ نے اس دوران کہا کہ بھاچپہ نے ابھی تک اپنے مینی فوسٹوں نہیں کھولا ہے جیسے جیسے چناف نزدی کہا رہے ہیں ویسے ویسے بھاچپہ اور مسلمانوں اور دلیتوں کے یاد ستانے لگی ہے جبکہ اپنے پورے شنکال میں انہوں نے دلیت اور مسلمانوں کو جیل بھیجنے کی سوائے اور کوئی کام نہیں کیا ہے اخلے شادہ نے کہا کہ سپہ چار سو سیٹے جیت رہی ہے دوستو ترپردیش کے دوہزر بائیس میں ہونے والے چناف کی بات ہی پتا چلے گا کون بنے گا مکھی منتری اور آپ کو یہ کہنا ہے اس خبر میں ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں